ملتان میں شاہ مدینہ نہر سے ملنے والی ٹیکسی ڈرائیور کی لاش کا معاملہ حل قادر پورا پولیس نے مقتول تصور کے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا تین ملزمان گرفتار مقتول ٹیکسی ڈرائیور کو سواری کے بہانے بلوا کر ٹکیتی مضہمت پر قتل کر کے نہر میں پھینک دیا گیا تھا اور ملزمان گاڑی نکتی موبائل پون اور دیگر سمان لے کر فرار ہو گئے تھے دو ہفتے کم صبح تھانہ قادر پورا کے علاقے شاہ مدینہ نہر سے ایک تیرتی ہوئی لاش ملی جس کی شناک تصور حسین والد وریام حسین سے ہوئی پولیس تھانہ قادر پورا نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لے کر کروائی کا آغاز کر دیا مقتول کے پتیجے محمد طلع کی مدیت میں مقدمہ نمبر چھ سو چھ بیس بٹا بائیس بج جرم تین سو دو بٹا تین سو چرانویں تھانہ قادر پورا درج کیا گیا سی پیو ملتان حرم شہزاد حیدر نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے اس اندھے قتل کو ٹریس کر کے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا جس پر ایس ایس پی آپریشنز ملتان حسام بن اکوال کی زیرے نکرانی ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ایس ایس پی صدر ڈوی جنرل سلان شاہ زیب اور ایس ٹی پیو مقدوم رشید راو محمد سلیم کی سربراہی میں ایس ای چو قادر پورا را محمد اشرب گل نے اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ شب و روز اور محنت سے کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ کو ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈیپٹی کمیشنر سبدر حسین ورک اور ڈی پیو محمد زفر بزار کا ارس کے انتظامات کا جائزہ لینے شیخ فازل کا وزٹ اس موقع پر سجادہ نشین درگوہ خواجہ نور محمد سہو بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر سبدر حسین ورک نے تمام متلکہ محکموں کو تین روزہ ارس کے موقع پر بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سبدر حسین ورک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضر خواجہ نور محمد سہو اور خواجہ سوپی اللہ داد سہو کے تین روزہ ارس پر بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں صفائی شترائی میڈیکل کیمپ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمولینس اور دیگر سہولیات کی فرہامی یقینی بنائی جا رہی ہے ارس کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعہ منیٹرنگ کی جائے گی وارگ تھو گیٹ نصب کیے گئے ہیں تمام اطلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں ادا کریں گے فیصلہ بھا شگر کین کرشننگ سیزم ممکنا ٹرافک حدثات کی روک تھام کے لیے اہم اقتام ڈیپٹی کمیشنر عمران حامل شیخ اراد کے چاک انتیس موڑ ہمین پور انٹرچینج کے قریب کسانوں کی طرف سے گننے کی ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز نصب کرنے کے عمل کا جائزہ ٹرالیوں کے اکپر لائٹس کی لڑی بھی نصب کی جائے کشتگاروں کو گنہ لے کر جانے والی ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز اور لائٹس کی لڑی نصب کرنے کی اطاقی وزن کے کنڈوں پر صرف ریفلیکٹرز لائٹس نصب والی ٹرالیوں کے گننے کا وزن ہوگا وغیر ریفلیکٹرز ٹرالی کے گننے کا وزن کرنے والے کنڈے کو سیل اور مقدمہ درچ ہوگا حدثات کی روک تھام کے لیے کسانوں کا تامن ناگذیر ہے کرشننگ سیزن 25 نومبر سے شروع ہو رہا ہے ملز ملکان کو اس زمن میں اگاہ کر دیا ہے ہلاورزے کی گنجائش نہیں رجحان کچھا کے علاقہ میں پولیس کی بڑی کمیابی لینڈ گینگ کا سرگناہ حداباکش لینڈ حلاق لینڈ اور عمرانی گینگ کے دو ڈاکو زخبی حداباکش لینڈ کچھا کا سرکردہ ڈاکو تھا جو مدعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا خدا باکشنن پر پولیس مقابلے دہشتگردی اور قتل جیسے سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے تین اہلکار زخمی اہلکار ہسپتال منتقل زخمی پولیس اہلکاروں کی طیبی سہولیات پر ہم کی جا رہی ہیں نانکانہ صاحب آغا نظر عباس جعفری کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ بڑا گھر کی چوکی بچی کی پولیس کی بڑی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات پروش عمر حیات اور لڈو رنگے ہاتھوں کی رفتار ملزم کے قبضہ سے دو کلو چرس برامت مقدمہ درج ملزم منشیات پروشی اور چوری سمیت انتیس مقدمات میں سزا یافتہ ہے ڈی پیو سردار موارحن ہان کی انچار چوکی انجم رزوان اور ہمراہی ٹیم کو شاہ باش